نمازکار دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فوٹو کیمیسٹری کے بارے میں فوٹو کیمیسٹری کا ہم سرو کرنے جا رہے ہیں سیریز تو اس میں ہم بیسک ساف فوٹو کیمیسٹری کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں لاؤز آف فوٹو کیمیسٹری فوٹو کیمیسٹری کے لاؤز کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں فوٹو کیمیسٹری کے لاؤز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے The photochemical process are governed by the following جو کوئی بھی فوٹو کیمیسٹری کے لاؤز کیا ہوتے ہیں جن لوگ کو فالو کرتے ہوئے پروسیس ہوتی ہیں ان کو ہم فوٹو کیمیسٹری کے لاؤز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے laws of photochemistry تو دو لوگ ہیں فوٹو کیمیسٹری کے فرسٹ لوگ جو ہے وہ گروترس ڈرپر لوگ ہے اور سیکنڈ جو لوگ ہے وہ آپ کا آئنسٹین سٹارک لوگ فوٹو کیمیسٹری سیکنڈ لوگ آئنسٹین سٹارک لوگ فوٹو کیمیکل ایکیویلنس ہے تو اب ہم پہلا لوگ جو ہے گروترس ڈرپر لوگ کے بارے پڑھتے ہیں دیکھیں وین آلائٹ وین لائٹ ریڈی ایسنز فال آن سبسٹینس آنلی دا فریکشن آف انسیڈنٹ لائٹ ویجیز ایبزوربڈ کین برنگ آوٹا کیمیکل چینج دیکھیں کوئی سبسٹینس یا اس سبسٹینس کا جب لائٹ ریڈی ایسن جو ہے وہ فال ہوتے گرتے ہیں تو ایک آنلی ای فریکشن ہوتا ہے انسیڈنٹ لائٹ کا جو کی وہ سبسٹینس ایبزورب کرتا ٹھیک ہے اور اس ایبزوربڈ لائٹ کے ایکورڈنگ وجہ سے ہی جو کیمیکل چینج ہوتا یعنی کی جب لائٹ ریڈی ایسنز فال کرتے ہیں سبسٹینس پر تو آنلی ای فریکشن جو ہے انسیڈنٹ لائٹ کا وہ ایبزورب ہوتا ہے سبسٹینس سے دوارہ جو کی کیمیکل چینج کو پروڈیوز کرتا ہے ٹھیک ہے آئی بات سمجھ میں گروہ ترسل لائٹ ریڈی ایسنز یہ کہہ رہا ہے کہ جب جو لائٹ ہوتی ہے وہ کسی سبسٹینس پر گرے گی تو جو لائٹ ہے وہ کچھ نہ کچھ لائٹ جو ہے وہ آپ کی ریفلیکٹ ہوگی سبسٹینس سے کچھ ٹرانس میٹ ہوگی اور ایک سمال فریکشن ہی ہوگا جو آپ کا مولیکیول یا جو سبسٹینس ہے وہ ایبزورب کرے گا تو گروہ ترسل ڈیپر لائٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لائٹ ایبزورب ہوگا سبسٹینس کے دوارہ وہ ہی آپ کا پروڈیوز کرے گا کیمیکل چینج ٹھیک ہے آگے چل دیں آپ پہ لکھا ریفلیکٹیڈ این ٹرانسپیڈ لائٹ دو ناٹ پروڈیوز یعنی کی کیمیکل چینج جو ہوگا وہ صرف اور صرف ایڈجورب لائٹ کے کاران ہوگا ریفلیکٹیڈ اور ٹرانسپیٹیڈ لائٹ کوئی بھی کیمیکل چینج پروڈیوز نہیں کرتے یہ ہے آپ کا گروہ ترسل پر لاؤ اور یہ سیکنڈ لاؤ ہے آپ کا فوٹو کیمیکل کا سیکنڈ لاؤ ہے فوٹو کیمیسٹری کا آئنسٹین لاؤ اور فوٹو کیمیکل ایکیو بیلنس آئنسٹین سٹار آئنسٹین لاؤ فوٹو کیمیکل ایکیو بیلنس ہے یہ کیا کہتا this law states that each molecule اور اٹم activated by the light absorbed only one quantum of light which cause activation یہ آئنسٹین سٹار لاؤ فوٹو کیمیکل ایکیو بیلنس کہہ رہا ہے کہ molecule اور اٹم each molecule اٹم یا اٹم جو ہوں گے وہ light کو absorb کریں ٹھیک ہے تو وہ activate ہوں گے لیکن یہ پھر یہ کہہ رہا کہ absorb only one quantum of light اور جو بھی activate ہوگا molecule یا atom یا molecule activate ہوتا ہے وہ only one quantum of light absorb کرے گا جس کے کاران on activation ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی جب light فال کرے گی atom یا molecule پر تو atom اور molecule activate ہوں گے اور وہ جو absorb کریں گے صرف ایک quantum کو absorb کرے گا ایک molecule ایک quantum کو absorb کرے گا ایچ molecule جو ہے ایچ ایچ جو ہے وہ صرف ایک quantum کو absorb کرے گا لائٹ کی یہاں پر دیکھیں ایچ quantum of light absorbed by a molecule activates only one molecule in the primary step of photo chemical process اور briefly one molecule one quantum کہنے کا مطلب یہ ہے ایچ quantum of light absorbed by a molecule activate only one molecule جو quantum light کے جو quantum molecule absorb کریں گے تو ایک quantum جو ایک molecule کو absorb کرے گا primary step میں photochemical process کے primary step میں ایک quantum light کا quantum absorb کرے گا molecule تو ایک quantum ایک molecule کو activate کرے گا ٹھیک ہے one molecule one quantum یہ star kaistein law ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں ای بھی اگر ایک molecule ہے اور ایچ نیو اس نے one photon کو absorb کرا یا quantum کو absorb کرا تو یہ activate ہو گیا ایک مولیکیول ہے یہ excited state ہے excited molecule ہے ٹھیک ہے تو ایک molecule نے ایک proton کو absorb کرا یا ایک quantum کو absorb کرا اور یہ excited ہو گیا تو بانسٹین سٹارک law of photo chemical equivalence صرف یہ کہتا ہے کہ جو ایٹم یا molecule activate light کو absorb کنے کے بعد وہ صرف ایک molecule ایک ہی quantum absorb کرے گا یا ایک quantum ایک molecule absorb کرے گا ٹھیک ہے تو one quantum one molecule کو absorb کرے گا یعنی کہ one molecule one quantum کو absorb کرے اور دوسرا آئنسٹین سٹارک آئسٹین law فوٹو کیمیکل ریاکشن دونوں ہم نے یہاں پر آپ کو بتا دیا ہیں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آگئی ویڈیو لیکچر اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دنی باد